ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کلاس سکس ہسٹری کا چپٹر ٹو کا ایک نیا جو ہے ٹاپک جس ٹاپک کا نام ہے جیون کا ایک نیا طریقہ اور جانوروں کا بھندارن یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو ہم الابوریٹ کر کے سمجھائیں گے کیسے ہم جو ہے لوگوں نے ارلیس پیپل نے رہنے کا طریقہ سیکھ لیا اور جانوروں کو جو ہے اکھٹا کر کے رکھنا سیکھ لیا اس ٹاپک کے اندر ہم یہ سب کبر کرنے جا رہے ہیں خود دھیان سے دیکھئے گا جو لوگ ہسٹری کے جو ہے سٹوڈنٹ یو ہے چھٹی کلاس کے اندر ہیں وہ تو یہ سیکھ ہی رہے ہیں ساتھ میں ان کا بیس بھی مضبوط ہو رہا ہے اور بیس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا ہسٹری کو بہت ہی انٹریسٹنگ اور انفارمیٹیو ہم نے بنا دیا ہے اس ویڈیو کے اندر دیکھتے رہی ہے ہمارے ساتھ یہ چپٹر جیون کا نیا طریقہ اور جانوروں کا بھنڈارن اس جائے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے A new way of life and storing animal کیسے ہوتا تھا new way of life and storing animal farming brought stability it takes some time to grow hence they had to stay in some places for a long time looking after the plant watering waiting driving and animal and birds till the grains ripen جیون کا نیا طریقہ اور جانوروں کا بھنڈارن یہ سب کیسے ہوتا تھا جیون کا نیا طریقہ اور جانوروں کا بھنڈارن جب کھیتی میں ایک استھرتہ آئی یعنی جب جائے آرلی پیپل نے پہلے کے لوگوں نے جب کھیتی کرنا سیکھ لیا اور جان لیا تو کیسے اناج اگایا جاتا ہے اور کس طرح جب بیچ بویا جاتا ہے اور ان کی دیکھ پھال کی جاتی ہے تو ان کو ایک جگہ اسٹیبل ہونا پڑا کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ آج ہم نے رات کو جو ہے پودا لگایا اور اگلے دن جو ہے فصل کر کے تیار ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں اس میں ٹائم لگتا تھا میں پودوں کی دیکھ پال بھی کرنی پاتی تھی اور ان کو جانوروں اور پکچیوں سے بھی بچا کر کے رکھنا ہوتا تھا اور جب تک وہ اناج پک نہ جائے اور اس کے بعد پکنے کے بعد اس کو سٹور کرنے کی بھی جو پرابلم ہوتی تھی تو وہ کیسے جو ہے سولف کی جائے یہ سب انسان نے سیکھ لیا تھا تو ایک جیون کا نیا طریقہ جانوروں کا بھنڈارن اور کھیتی سے اسٹیبلیٹی آئی لوگ ایک جگہ ٹک کر کے رہنے لگے یہ ہم دیکھیں گے اور اس کو الابوریٹ کرتے ہوئے اب آپ یہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جب فصل پک کر کے لیے تیار ہو جاتی تھی پوری طرح اور اس کے بعد جو ہے اس پوری فصل کو پورے سال لیا چلانا ہوتا تھا جب تک کی اگلی فصل یہ تیار نہ ہو جائے اگلی فصل مل نہ جائے تو ہارویسٹنگ ہو گئی تو ہارویسٹنگ کے بعد ہوتا تھا سٹورنگ کی پرابلم کی سٹور کیسے کیا جائے ان آناج کے دانوں کو سٹور کر کے رکھنا اور جانوروں سے اور پکچیوں سے بچا کر کے رکھنا اس کے لیے کلے کے بہت بڑے بڑے پورٹ بنائی جاتے تھے اور ان کے اندر جو ہے ان کو جو ہے رکھا جاتا تھا ایسے نہیں پہلے کی طرح نہیں کی جو ہے ہرلیسٹ پیپل کیا کرتے تھے وہ شکار کرتے تھے بھوک لگی انہوں نے شکار کیا کھایا پیا پکایا اور جا ختم ہو گیا تو یہ پرابلم اس ٹائم پر نہیں تھی لیکن جب کھیتی کرنا سیکھ لیا منوچن ہے تو پھر ہارویسٹنگ کے بعد سٹورنگ کرنا بھی سیکھ لیا کی کس طرح سٹور کر کے ان دانوں کو رکھا جائے ان آناج کو رکھا جائے تاکہ وہ اگلی فصل تک چل سکے اور اس کی وجہ سے وہ ایک جگہ ٹک کر کے رہنے لگے کیونکہ فصل کی دیکھ بھال کے لیے ان کو وہاں پر رکھنا ضروری ہوتا تھا سٹورنگ اگرین ہیٹو بی سٹورڈ فور بوٹھ فوڈ اینڈ سیٹ پیپل ہیٹو تینگ اور فیس آف سٹورنگ ایٹ بگل میکنگ لارچ کلی پوٹس اور وو باسکیٹ اور ڈک پٹس انٹو دا کران چونکہ اناچ کو بھوژن اور بیج دونوں کے لیے سنگرہیت کیے جانا تھا اس لیے دونوں کو اسے سٹور کرنے کے تریپوں کے بارے میں سوچنا پڑا مٹی کے بڑے 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 برطن بنائے جانے لگے ٹوکریاں بنی جانے لگیں اور زمین میں گڑے کھو دے جانے لگے تاکہ جو اناج ہارویسٹ کر کے اغایا گیا اس کو ایک سال بھر کے لیے اگلی فصل تک کے لیے ان کو سرکشت رکھا جائے اور پورے سال بھر کام چلائے جائے ایسا نہیں کہ کھایا پیا اور ختم کر دیا ایسا کچھ نہیں یعنی کچھ اور جیون کے نئے طریقوں کے بارے میں سوچا انوشہ نے اور سٹورنگ کی پرابلم کو بھی سالو کیا ہارویسٹنگ کے بعد is it clear now یہ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہے ہیں بڑے بڑے برطن یہ تو آج بھی بنایا جا رہے ہیں آج بھی گاؤں کے اندر بڑے بڑے مٹی کے برطن کلے پارٹ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے کٹھیا کہا جاتا ہے اور جو ہے وہ کٹھیا اناج کو رکھنے کے لیے بیجوں کو رکھنے کے لیے آج بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ استعمال کرنے کے طریقے پہلے بھی تھے اور کچھ آج موڈرٹ ہو کر کے چینج ہو گئے میٹیلک فارم کے اندر ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا سٹورنگ کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تھا کہ کس طرح ہارویسٹنگ کے بعد سٹورنگ کی جاتی تھی اناجو کی یہ آپ کو یہ دکھائی دیرا اناج کے دانے اور یہ مٹی کا بنا ہوا برطن یہ آج بھی آپ کو یہ نظر آتے ہیں یہ سب منوشے نے بہت پہلے سے جو ہے سیکھ لیا تھا کہ کس طرح ہمیں اپنے اناج کو سرکشت رکھنا ہے پورے سال بھر کے لیے اور آنے والی یہ پیڑی کے لیے اگانے کے لیے بھی ان کو ہمیں سرکشت رکھنا ہے is it clear now جیون کا ایک نیا طریقہ جانوروں کا بھندارن دے پروائید ملک which is an important source of food and meat whenever required apart from food what are the other thing that could have been obtained from the animal name them what is it یہ آپ جہاں چٹر دیکھ کر کے identify کر سکتے ہیں کی جو ہے یہ آپ کو کیا کیا جو ہے چیزیں دکھائی دے رہی ہیں animal کو جو ہے domesticate کرنا جو ہے شروع کر دیا harvesting شروع ہو گئی storing شروع ہو گئی اور animal سے طرح طرح کے کام لیے جانے لگے پہلا جانور جو ہے جو پالنے کا جو ہے والا جو شروع ہوا وہ جو ہے کتہ رہا ہوگا اس کے علاوہ اور بھی animal جو ہے انسان نے پالنے شروع کر دیئے جس میں گھوڑا شیب کاؤ بیل پھیس بکری ہرن اور جہاں جتنے بھی جانور ہیں یہ سب پالنے شروع کر دیئے کیونکہ یہ نیچرل ہی طور پر ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے استعمال دودھ کے لیے دودھ کے علاوہ گوشت کے لیے میٹ کے لیے خال کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کیا جاتا تھا پہلے پہیے کا عوشکار تو نہیں ہوا تھا لیکن جانوروں کے اوپر لات کر کے سامان لے جانا یہ جو ہے ضروری ہوتا تھا اور وہ جانور کا استعمال جو ہے بھلی باتی کرنا سیکھ گئے تھے is it clear now جانوروں کی خال سے بنائے جانے والے اور بھی جو ہے پاٹ تھے ان کے انتر جو ہے بہت سے جو ہے مطلب خال سے بنائے جانے والے جو ہے کپڑے تھے ان کپڑوں سے جو ہے سردی سے بچا ہوتا تھا اور ہمیں جو ہے موسم کے اندر جو ہے جو پہنے جانے والے کپڑے ہیں جو کی جو ہے ہم کو آرام دائک بھی ہوتے تھے اور ہمارا جو ہے موسم سے بچاؤ بھی کرتے تھے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ایک نیا ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہا ہے finding out about the first farmer and rider پہلے کسانوں اور چروہوں کے بارے میں پتہ لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم کو کیسے پتہ چلا کی وہ پہلے کسان اور چروہوں کے بارے میں یہ جانکاری کہاں سے حاصل ہوئی کچھ نئی سائٹس کی وجہ سے یہ جانکاری ہم کو حاصل ہو پائی اور وہ سائٹس ہی سائٹس finding out from archaeologists have found evidence of early farmer and rider most important one are in north west in prison de kashmir and in east south india sites for settlement of farmer and rider scientists study evidence of plants and animal bone one of the most important and exciting finds include remains of pearls grain scientists can identify these grain scientists identify these bones of different animal اب جو پوراتے ویدے سے ملی جائے سائٹوں کو یہ شروع آتی کسانوں اور چروہوں کے جو پرمان ملے وہ کیسے جو پتہ چلتا ہے سب سے مہتور اور important اتر پرچن میں جو وردبان میں کشمیر میں اور پورو اور دکشن بھارت میں ہیں اس طل کسانوں اور چروہوں کی پستیاں تھیں ویگانکوں نے پودوں اور جنوروں کی ہٹیوں کے ساکشے کا اتھیان کیا سب سے رومانچہ خوجوں میں سے ایک جلے ہوئے اناج کے افشش وہاں پہ ملے اور ان اناجوں کی پہچان ویگانکوں نے کر لی ویگانکوں نے ویبین جنوروں کی ہٹیوں کی بھی پہچان کرتے ہیں اور پہچان پاتے ہیں پہچاننے میں سکشن ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے جو ہمارے کو جو ہے پرانی جو سائٹ ہیں یعنی جو سائٹ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یعنی وہ جگہ جہاں سے ہم کو ریمیز ملتے ہیں اور ان کے ٹولز ملتے ہیں یا جو بھی جو ہے ایویڈنس ملتے ہیں ہم ان کو سائٹس بولتے ہیں Is it clear now سائٹس کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہم بھارت کے نقشے کے اوپر پھر آتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں جو بلو ڈاٹ کلر آپ کو جو دیکھا دیا رہا ہے یہ ہم نے راؤنڈڈ بھی کر رکھا ہے نمبر ون یہ دیکھ رہا ہے یہ بوس ہوم یہاں پہ دیکھا دیرا آپ کو مہرگاڑ اور یہ دکھا رہا ہے دیرا آپ کو مہاگاڑ مہاگاڑ اس کے پاس چیران اور یہ داؤچی ہارڈنگ یہ حلور اور یہ پائم پلی تو یہ جو ہے آپ کو جو سائٹس کے ہمیں جو رہ گانے کو نے جو اپلپت کرائی جانکاری ان کے آدھار پر ہم ان کو نیو لیتھک سائٹس جیب ہوتے ہیں نیو لیتھک کا مطلب نو پاشاڑ جو نو پاشاڑ کا مطلب پتھروں سے تجھے ریلیشن ہے لیکن نو پاشاڑ یعنی نئے پتھر یوک کی بات ہو رہی ہے اور بیس ہزار بیس ہزار سال بیس ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد بارہ ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی تھی تو یہ سائٹ ہے دس ہزار سال والی جو ہے سائٹ ہے جو جو ہے ہمیں ویگیانکوں نے اور آرڈیو لوجسٹ نے جو ہے ہم کو جانکاری کے لیے انفارمیشن کے لیے ہم کو جو ہے پروائیٹ کرائی تو ان کو اچھے سے جو ہے یاد کر لیجے سمجھ لیجے یہ والی سائٹ یہ کہلاتی ہیں نیو لیتھک سائٹس یہ آپ کو میپ سے آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا آئی کو ایسیٹ کرسٹل کلیر ٹو یو آرڈیو لوجسٹ ہے فاؤن traces آف ہٹس آر ہاؤس ہے سم سائٹ فور انسٹانس بورس ہوم ان پریزن دی کشمیر پیٹ ہاؤس ویچھ ورڈگ انتو گراؤن ویڈ سٹیم دیس می بی پروائیڈ شیلٹر آف پورات افیدوں نے کچھ استھلوں پر جھوپڑیوں یا گھروں کے نشان ملے اوہ دھاران کے لیے برس ہوم جو کی وردمن میں کشمیر میں ہے گڑے بنا کر جو ہے جو گھر بنایا جاتے تھے جو زمین میں کھو دے گئے اور ان کے جو ہے یعنی سیڑھیوں کے نشان وہ بھی ہم کو ملتے ہیں یہ ٹھن کے موسم میں ہمیں جو ہے آشرت پردان کرتے ہیں پراتف ویدوں میں چھوپنیوں کے اندر اور باہر کھانا پکانے کے چولے بھی پائے جس سے پتا چلتا ہے کہ موسم کے آدھار پر لوگ گھر کے اندر یا باہر کھانا بنا سکتے تھے ہیلو ایفریون اس کے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ایک نیا ٹاپک جو شروع کرنے جا رہے ہیں جو کی جو ہے چپٹر ٹو کا ہی پارٹ ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے ٹوارڈ سے سیٹل لائٹ ایک نوین جیون سیلی یعنی جو پہلے ارلیس کے ہیومن جو ہوتے تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے اور وہ کیوں گھومتے رہتے تھے بھوجن کی تلاش میں شکار کی تلاش کے اندر یہ رہتے تھے اور ان کو جو ہے بھوک لگتی تھی تو وہ جنگل میں یہ شکار کے لیے جاتے تھے یا تو وہ شکار کر لیا کرتے تھے یا کبھی کبھی وہ خود بھی شکار ہو جایا کرتے تھے اور اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ سیٹل ہوتے چلے گئے اب جیسے کی آج کل ہم آپ اپنی لائف کو بھی یہ دیکھیں اور آپ کی لائف کو بھی یہ دیکھیں تو آپ لوگ ایک جگہ جو ہے سیٹل ہیں نوکی لگی ہوئی ہے ایک جگہ مکان بنا کر کے آپ رہتے ہیں اور ایک جگہ سے جو ہے کام پہ جو ہے جانا پھر واپس آنا اور اس کے بعد جو ہے کھانے کا جو کوئی ٹینشن نہیں ایسا نہیں کی روز جو ہے شکار کرنے کے لیے جو ہے جانا بلکہ ہمیں اپنی جو دیوٹی جو ہے دبانے کے لیے اپنے کارے پہ پہ پہنچنے کے لیے جو ہے جانا پڑتا ہے تو وہ ہم جو ہے کہتے ہیں ایک جگہ سے جو ہے دوسری جگہ مومنٹ کرنا لیکن ارلیس ہیومن جو ہے پہلے جو ہے کیا تھا وہ ایک شکاری تھا اور شکاری ہوتے ہوتے جب وہ شکار کرنے کے بعد جب پھر جب اس نے جو ہے سیٹل ہونا شروع کیا اور یہ ایویڈنس جو ہے ہمارے کو جو ہے سائنٹسٹ نے اور آرچیولوجسٹ نے پروفائٹ کیے ہیں تو وہ کنٹینسلی موو کرتا رہتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھوجن کی تلاش میں اپنے شکار کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا تھا اب اس کے بعد دھرے دھرے جو ہے اس نے کیا کیا فارمنگ شروع کر دی یہ آپ کو ہم نے آپ کو بتایا تھا میپ کے اندر کہ بہت سی جگہ جب فارمنگ یہ شروع ہو گئی یعنی کھیتی باڑی شروع ہو گئی اور کھیتی باڑی شروع ہونے میں جو فصل کو اگانے میں اور اس کو جب ٹھیک سے جب پکنے میں جو وقت لگتا تھا ٹائم لگتا تھا اس ٹائم تک جو ہے اس کو وہی پہ ہی رکنا پڑتا تھا اور اس کے لیے اس کو جو ہے بھوجن کے جو دانے جو اس کو جو ملتے تھے ان کو وہ بھوجن کے طور پر جو ہے مطلب یہ استعمال کرتا تھا اور اگلے سال یا اگلی فصل کے لیے کچھ ان کو بھی سٹور کر کے رکھنا ہوتا تھا اور اس کو جو ہے بھوجن کو جو ہے یعنی جو بھی گروئنگ فوڈ تھا ان کو جو ہے مطلب اکھٹا کر کے رکھنا ہوتا تھا یہ ہم نے بتایا تو یعنی جو ہمارے جو ارچر لوجسٹ ہیں انہوں نے ایسے ثبوت جو ڈھونڈے کہ وہ جو ہے برز ہوم جس میں جو ہے نمبر ایک ہے اور انہوں نے کچھ ایسے استعمال کا جو پتہ بھی لگایا یہاں پہ گھروں کے نشان ملے اور وہاں پہ جو گھروں کے نشان کے ساتھ ساتھ جو کھانا کیسے پکایا کرتے تھے کیسے لوگ ایک جگہ ہو کر کے رہتے تھے یہ بھی یہ ثبوت ہم کو پرابت کروائے کس نے آرچیولوجسٹ اور سائنٹسٹ نے تو اس طرح کیا ہوا جو مومنٹ ارلی ہیومن بین کی کنٹنڈرسلی مومنٹ تھی وہ فارمنگ کے وعیے سے سیٹل ہونی شروع ہو گئی وہ ایک جگہ سیٹل ہونے شروع ہو گئے اور اس طرح جو ہے جو ہماری جو جیون شہلی ہے وہ ایک سیٹل لائف کی طرف بڑھنا لگی اور اس کو ہم الابوریٹ کرتے ہیں ہرچیولوجسٹ نے ہمیں جو ڈیفرنٹ جو آزار ہم کو جب اپلپت کرائے کھوٹ کر کے یا جو ہے کھوٹ کر کے جو ہے جیسے بھی انہوں نے اپلپت کرائے تو اس کے انتر جو ہم جائے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سٹولز ڈیٹ آر آلسو فاؤنڈ فرم مینی سائٹ ایس ویل ایس ڈیفرنٹ فرم پیلیو لیتک دولز ہیس نون ایس نیو لیتک ٹول ٹول دیٹ ور پولیشت ٹو گیو ای فائن کٹنگ ایج این موٹر این پیسٹل یوز فر گرینڈنگ گرین این ایڈر پلانٹ پروڈیوز کئی اسٹلوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پتھروں کے اوزار بھی پائے گئے پورا پاشاڑ کال کے اوزاروں سے یہ علم ہوتے تھے اس لیے نب پوشا پاشاڑ اپکران کے روپ میں بھی یہ ان کو یہ جانا جاتا تھا اوزار جو باری کاٹنے کے لیے ہیں پولیش کرنے کے لیے ہیں اور جیسے کی اوکلی اور موسل جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے بنانے کا آوشکار کر لیا تھا ان کو جو ہے بنا لیا تھا اپنے طور پر یہ کچھ آپ کو جو ہے چطر سامنے دکھائی دی رہے ہیں کچھ کاٹنے کے کچھ پیسنے کے آپ کو اوزار سامنے اپ لفظ ہے اور اس میں مارٹل اور پیسٹن یہ آج بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے اور پہلے بھی کچھ پیسنے کے جو ہے اوزار کچھ اس طرح کے ہوتے تھے is it clear now کہ یعنی سیٹل ہونے کے پیرنڈ میں جو ہے جو بلک پرکریہ جو ہے شروع ہو گئی تھی اور جو ہے جو جو آور شرطان تھی منوشے کی وہ کس طرح پوری ہو رہی تھی وہ بھی آپ کے سامنے یہ کہانی کے طور پر ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں بہت اچھے سے سنیے گا بہت اچھے سے سمجھ لیجیے گا اس کو نئے جیون کی یہ شہلی کے طور پر یہ کچھ ہم نے جو ہے دیکھا کچھ ہم نے جو ہے پراتو ویبھا جو ہے جو ہے جو ہم کو اپلپت کرائے اور وہ ہم یہ تصویریں آپ کے سامنے کر رہے ہیں بہت سارے آپ کو برطن دکھائی دے رہے ہیں جو کی ڈیکوریٹڈ بھی تھے اور جو سٹور کرنے کے لیے بھی تھے اور کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور ٹاپک کے ساتھ ہی یہ جڑ جاتا ہے سیٹل پیپل یعنی استھائی جیون کی اور یعنی پرمانینٹ جو ہے ایک جگہ ٹک کر کے بسنے کی بات کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی یہ شروع ہو گئی تھی بگن ویوینگ کلوٹ بائی یوزنگ ڈیفرینٹ کائنٹ آکھ میٹیریل ویوین پرکار کی سامگریوں کا اپیوگ کر کے کپڑا بھننے کی پرکریہ بھی یہ شروع ہو گئی تھی یہ آپ کو کپڑا بھننے کا جو ایک آپ کو یہ ینتر آپ کو یہ دکھائی جارہا ہے جو کہ ہاتھ کے دوارہ یہ کس طرح کپڑا جو بھنا جاتا تھا اس سے جو ہے کیا ہوا گریجول ڈیولپنٹ بھی جو ہے ہیمن کا شروع ہو گیا اسی چپٹر کا ایک جو ہے نیا ٹاپک آپ کے سامنے کلوزر لوک آف لیوینگ اینڈ ڈائنگ ان مہرگڑ مہرگڑ کو ہم نے آپ کو جو ہے سوکشم نرکچان مہرگڑ میں جیون مرتو کو کس پرکار جو ہے آرچیولوجسٹ نے ویگیا نے کونے جو ہے ہمارے سامنے جو ہے سنجو کر کے رکھا بتایا وہ آپ کے سامنے ہیں لوکیٹ انفیٹائل پلین نیر بولان پاس بولان پاس کو جو ہے آپ یہ ڈھونڈیں گے تو یہ اوبجاؤ میدانوں میں سے ایک تھا شاید ان جگہوں میں سے ایک جہاں لوگوں نے جو اور گہوں اگانا سیکھ لیا تھا اور اس چھیتر میں پہلی بار بھیڑ بکریوں کا پالن پوشن بھی کیا کئی جانوروں کی یہاں پہ ہڈیوں کے افشیج بھی پرابت ہوئے ہیں ورکا کار یا آیتاکار گھروں کے افشیج بھی ملے ہیں چارے ادھک ڈبے پائے گئے یہ سب کے سب جو ہے آرچیولوجسٹ نے ہم کو جو ہے پروائیٹ کرائے تو یہ بات ہو رہی ہے کہاں کی مہرگڑ کے مہرگڑ کے اندر جیون مرتو کو جو ہے بہت سوکشم طریقے سے یہ ویکیانکوں نے ہمارے سمکش رکھا اس کو اور بھی ہم الابوریٹ کر رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے یہ نقشے کے اندر جو ہے مہرگڑ آپ کو جو الگ یہ دکھائی دی رہا ہے پہلے بھارت کا نقشہ جو ہے کیا تھا یعنی آزادی یہ آزادی سے بہت پہلے کی بات ہے ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم پہ پاکستان افغانستان یہ سب جو ہے اڈیا کے ہی اس کے اندر میپ میں شامل تھے تو یہ مہرگڑ جو ہے آج کے پاکستان میں جو ہے موجود ہے مہن جو دیڑو لو تھل ہڈاپپا یہ ساری کی ساری جو سنسکریتیاں جن کو جو ہے آرچیولوجسٹ نے ہمارے سامنے جو ہے رکھا وہ آپ کو نظر میں ہیں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے گئے کلوزر لوک آف لیونگ اینڈ ٹائنگ مہرگڑ کے اندر یہ آپ کو جیترہ آپ کو دکھائی تھی رہا اس کے اندر بنے گئے مکانوں کے اوشش خودائی کے دوران یہ ملے ای ہاؤس ان مہرگڑ جس اس وٹ ای ہاؤس ان مہرگڑ میہیو لک لائک ان وٹ وے ان دس ہاؤس سیمیلر ٹو دی ون ان وچ یو لیو یہ کچھ ایسا ہی گھر پرتیت ہوتا ہے جان پڑتا ہے کہ جیسے ہم ہم اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کمرے بنے ہوئے ہوں گے اور یہ الگ الگ کمروں کا یا اور ہال ٹائپ ہوں گے اور یہ کالونی جیسی سر رچنا ہم کو خودائی کے دورا پرابت ہوئی تو مہرگڑ میں ایک گھر مہرگڑ کا ایک گھر ایسا دیکھتا ہوگا اور وہ کس طرح سے ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس سے آپ ملا کر کے دیکھئے گا کہ یہ کچھ ایسا ہی ملتا جنتا ہوگا تو یعنی جیون جو کس طرح مہرگڑ کے اندر تھا اس کو پلوز طریقے سے ویگانکوں نے آرچیولوجسٹ نے آپ کے سامنے ہمارے سامنے اسٹڈی کے لیے رکھا اور ہم کو اسٹڈی کرنی پر رہی ہے تو یہ تو بہت مہربانی آرچیولوجسٹ کی ویگانکوں نے کی ہمارے اوپر تاکہ ہم اچھے سے سمجھ پائیں اتحاس کو بہت اچھے سے سمجھ پائیں اور اس کو جو ہے ادھیان کر پائیں is it clear now یہ اور ایک چطر آپ کے سامنے موجود اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں چوکور خانے سے جو بنے ہوئے ہیں یہ کسی گھر کی جو سر رچنا ہے کچھ سیڑیاں بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں الگ الگ کمرے جیسے سر رچنا جو سٹرکچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یہ مہرگڑ کا جو آپ کے سامنے موجود ہے جو کی یہ خدائی کے دوران ہم کو اپلکت کر آیا گیا is it clear now اس کے بعد settled life کا ہی اور close جو لوگ یہ مہرگڑ کا ہی ہم یہ دیکھتے ہیں آپ یہ پیچان سکتے ہیں اس کے اندر اسکیلٹن کے اندر ایک قبر کا افشش ہمیں پرابت ہوا ہے اس میں جو ہے ویکتی کے ساتھ درشیہ دکھائی دے رہا ہے اس میں بکریوں کا جو ہے اس کنکال سے یہ کیا مطلب human کنکال سے وہ یہ کہ وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کا سمبان کرتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جیون یعنی مرتیو کے بعد بھی یہ جیون ہے ہو سکتا ہے اس کو بھوک لگے اس کی اوشکتہ ہے پوری کرنے کے لیے ایک بکری وہ بھی رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کو اسے بھوک لگنے پہ اس کو جو ہے یوز کر سکے تو یہ دیکھ رہا ہے کنکالوں کی پہچاند سے ہم کو یہ پرتیت ہوتا ہے کہ کس طرح مہرگاڑ کے لوگ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو بھی کیسے سمبان دیتے تھے is it clear now when people die their relative and friend generally pay respect to them people look after in one instance the dead person was buried with goats which were probably mean to serve as food in the next world جب لوگ مرتے تھے تو ان کے رشدار اور دوست عام طور پر انہیں سمبان دیتے تھے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے ادھارن کے لیے ایک مرت وقتی کو بکریوں کے ساتھ ساتھ دفنایا گیا تھا جو کی سمبھوتہ اگلی دنیا میں بھوجن کے روپ میں پروسنے کے لیے کی گئی تھی is it clear now بالکل اچھے سے بہت crystal clear ہو گیا ہوگا کہ مہرگاڑ کے انتر life اور dying کیسی ہوتی تھی جیون بیٹو کیسے ہوتا تھا اور ایک settled life کیسی ہوتی تھی is it clear now تو اس طرح ہم نے اس چپٹر کو کمپلیٹ کر دیا اب جو ہے فائنلی باری آتی ہے ncrt solution کی یعنی جو question ہمارے اس چپٹر کے بعد دیئے ہوئے ہیں ان سے related جو answer ہیں وہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں جو چپٹر ہم نے شروع کیا تھا جس کے اندر hunting کی بات تھی gathering کی بات تھی گروئنگ خوب جن اگانے کی بات تھی اور کس طرح human certain ہوتا چلا گیا وہ بات ہوئی farming شروع ہو گئی یہ بات ہوئی مہر گھر اور الگ الگ ہم نے سائد کا ذکر کیا اس کے اندر برز مہر گھر اور یہ سب تھے باقی آپ اس کو map کے اندر دیکھ کر کے اچھے چوز to live in cares and rock shelter because to protect them from wild animal number b grassland developed around 12,000 years ago is it clear یہ ان کو آپ فل کرتے جائیے اپنی کو پی کے اندر لکھتے جائیے why do people who grow crops have to stay in same place for a long time answer when they plant a seed it takes some time to grow depending upon the type of seed used the time taken would vary from days weeks months and year it means they had to stay in the same place to take care of the plants by water weeding driving away animals and birds till the grains ripened once ripened they had to think of ways of storing it hence they had to stay in same place for long time is it clear now as go a chse se a put on leave you a copy can there you can link you can tell you next question why do archaeologists think that many people who lived in Mehergaard were hunter to start with that herding become more important later answer archaeologists found bones of many wild animals such as deer deep inside the earth hence they would conclude that they were hunter hiding become important because they found bones of sheep and goat on the top of the earlier remains is it clear now of copy of a question and a question question has been to keep up and a question has been a question to پڑھتا تھا یہ آپ کو سمجھایا اس کو بھی آپ پڑھ کر کے ٹھیک سے اتار لیجئے زٹ کلیر ناؤ پرشن نمبر تین پراتف وید کیوں سوچتے تھے کی مہرکر میں رہنے والے بہت سے لوگ شروع میں شکاری تھے اور بعد میں پشو پالن ادھک مہتپون ہو گیا اب تک پراتف ویدوں کو ہیرن جیسے کئی جنگلی جانوروں کی ہڈیوں رتوی کے اندر گہری ملی اس لیے وہ نشکش نکال سکتے تھے وہ ایک شکاری تھے پشو پالن مہتپون ہو جاتا تھا کیونکہ انہیں پہلے کے افششوں کے شیش پر بھیڑوں اور بکری کی لڑھ اڈھیاں بھی ملی is it clear now اچھے سے سمجھ دیجئے now chapter has been completed thanks for watching and understanding thank you very much thank you very much and wait for our next chapter to be published